جیتا ناظرین آج فیصل وارڈا نے پارس جانزیب کے شووں میں پڑی کھری کھری باتیں بول دی اور حسین میں ایسا ایسا کچھ بول گیا کہ پارس جانزیب بھی سر پکڑ کے بیڈے دی نواز شریف کے متعلق پوری نون لیگ اور پی ڈی ایم کے متعلق ایسا ایسی باتیں بولی کہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی تو انہوں نے کیا گفتگو گی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں مجھے وافدہ صاحب ایک بات اور بتا دیں میں خان صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کے خیال میں وہ جیل میں کمفرٹیبل ہیں صبر سے کام لے رہے ہیں یا ڈیل کے لیے تیار ہیں میں کچھ کہنا چاہوں گا سر اس کے بعد صرف یہ ایک چیز پوچھ لوں جی وافدہ صاحب یا ڈیل کے لیے تیار ہیں وہ کیا اطلاعات ہیں دیکھیں ابھی تو کوئی بھی کوئی بھی کچھ دیکھیں 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 پارا صاحبہ اللہ ماف کرے کبھی کسی کو جے ادھر جا کے ہر کوئی ڈیل کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن کوئی ڈیل آفر نہیں ہو رہی درانی صاحب کیا اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں کوششوں میں یا سر جو محمد علی درانی صاحب ہیں وہ کیا اپنے طور پر کوششوں میں لگے ہوئے ہیں سر وہ تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی بات بن جائے اور پہ کوششوں پہ لگے میں عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب کی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ ان کو کسی اور نے کہا ہے کہ آپ جائیں ہمارے بیاب پہ ڈیل کریں تو ڈیل مل گئی تو خان صاحب جائیں گے تو کچھ پانے سیاستدان ہے اگر وہ ریلیمنٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ٹیک ہے جی یہ تو انڈرسٹوٹسی چیز ہے نا کہ اب تو فس چکے اور کیا کہتے ہیں مشکلات ہیں ایلیکشن میں مجھا رہے کہ وہ حصہ لیتے ہوئے تو یہ تب بہت کلیر ہے لیکن ایٹ سیم ٹائم جب آپ عمران خان صاحب کی معافی کی بات نہیں کرتے اور نہیں کرنی چاہیے جو دشمن نے کیا وہ آپ کر بیٹھے لیکن سوال یہ ہے کہ تیرہ جماعتوں کے لیڈروں کو ہم نے پھر جمہوری جنازوں کے نام پر واپن ایکسپٹ کرنا ہے اور ان کا ماضی بھول جانا ہے اگر قوم نے بریانی کی پلیڈ کے اوپر یہ پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر پیروں کے وہاں اور ججوں کے وہاں اپنی بے وہاں اپنی بیٹیاں جو روٹی کے لیے بھیج رہے دددس سال کی اور ان کا ریپ ہو رہا ہے ان کا قتل ہو رہا ہے اور ان کے شبایت نہیں مل رہے اور پولیس پکڑ نہیں پا رہی اگر گٹر کے گرنے پر غریب کا بچہ مر رہا ہے بارش کے ٹائم پر کرنٹ لگنے سے غریب کا بچہ مر رہا ہے سکول بچے کو نہیں مل رہا مجلی دینے کو پیسے نہیں ہے کراہ دینے کو پیسے نہیں ہے نوکری ان کے پاس نہیں ہے ماباپ کو دوائی دینے کے پیسے نہیں ہے اگر یہ جمہوریت ہے اور یہ جمہوری جنازے پر یہ جمہوری جنازے کے لیڈر تیرہ پارٹیوں کے اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور انہی کو ہم واپس بلا رہے ہیں وقت ہے آن وقت ہے ضرورت کبھی ایک کو بند کیا دوسرے کو لیا ہے دوسرے کو مل سے باہر بھیج دیا اس کو واپس اگریمنٹ کے طرح بلا لیا یہ ڈراما کب تک کرنے گا پھر ہم کی ان کی نالائک والات بھی اپنے پر مسلط کرنے یہ تو قوم کو سوچتا ہے میرے وہ آپ کو سوچتے ہیں کہ تو ضرورت نہیں ہے اگر آج قوم نہیں کھڑی ہوگی تو قوم قوم کا والی وارث پر اللہ بھی ہی ہے آپ بہت اچھا سوچ رہے ہیں آپ بڑی ویلڈ بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ سر کہیں ان کی ایکسیپٹنس ہو رہی ہوگی نا اب اس وقت میں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو قوم کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے کیا اسی کو مدھے نظر رکھا جاتا ہے سر پہلے حالات نہیں تھے شاید اب حالات بنتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں نے کہا آپ سے ریکویسٹ کی بہن کہ آپ کے توسط سے قوم کو اپنی آنکھیں کھولنی ہے ان کے بچے ریپ اور مر رہے ہیں روٹی کے لیے بجلی کے بھیل وہ نہیں دے پا رہے ہیں اگر انہیں آگے بھی اپنے بچے مروانے ہیں اور تباہ کرنا ہے تو ڈالیں ووٹ ایسا تو نہیں ہے نا کہ گھر جا کے آپ پانچ لاکھ ووٹ ڈال دیں گے ڈبے کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ جا جا کے ڈبے میں ووٹ ڈال دے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آگے ڈبوں میں ووٹ ڈال دے گی یہ تو عوام کو سوچتا ہے اس وقت کیا کریں اپنے حق کے لیے کھڑی ہے بھائی آگ دا لگائے لڑائی نہ کریں بھائی اس وقت کیا کریں حل کیا ہے کیا نگران سیٹ اپ کو طول دے دیں کیا کریں کیونکہ وہی لوگ واپس آ رہے ہیں دیکھیں میری بہن میری بہن اگر آپ کو جمہوریت نے سب کوئی دے دیا ہے اور جمہوری جنازہ لے کے چلنا ہے کیونکہ پھر ہم ہی ابجیکٹ کریں گے کہ ہم نے جمہوریت کو ڈیریل کی ہے تو ان پارٹیوں کے اندر جمہوری لوگ اچھے بھی تو ہیں علی محمد خان جیسا آدمی ہے ہے نا آپ کے بعد ساڑے آٹھ سو آدمی آپ چوبیس کروڑوں آدمیوں میں نہیں ٹوٹ سکتے کیا آپ نے لیڈروں کو انہیں ہیں جب تک یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے کےکڑے کی چال چلتے سر نہیں رکھ سکتے ایک آدمی آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ سر سیدھا کرے آنکھ سے موبائل فون نہیں کھول سکتے یہ ملک چلائیں گے پھر آپ کہہ رہے ہیں ان کی نالائک اولاد تو یہ کہا جاگیر ہے پاکستان کسی ہے باپ کا بول گئے اگر قوم کو نہیں کھڑا ہونا تو کیا مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علی بحمد کا آپ نے ذکر کیا ایک اچھے کہ انہوں سچھے آدمی کے ساتھ بھی ہم نے بہت ہی اچھا سلوک کیا لیکن فیصل وارڈا صاحب آج کل آپ میاں نواز شریف کو واپس نہ آنے کے بڑے ہمدردانہ مشورے دے رہے ہیں سر آپ کو ان سے ایسی کیا ہمدردی ہو گئی ہے کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس نہ آئے اور نونلی کا سوفٹ ویار اپ ڈیٹ ہو گیا ہے کیوں سر کیوں نہ آئے دیکھیں میری بات شدر میری بات شدر دیکھیں بیانیاں انہوں نے بدلا ایک 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 جگہ آپ چلے پہلے ہم نے پی ٹی آئی نے باجواہ صاحب کو پہلے سر پہ کہا کہ یہ تاج ہے یہ نہیں چل سکتا کہ آپ نے پھر کہا کہ اس نے ہماری ریجیم اتار دی پھر باجواہ صاحب قوم نے کہا ایکسٹینشن دے دو پھر پی ٹی آئی نے کہا اتنے برے باجواہ صاحب کے ہوتے میں ایکشن کرا لو پھر جمہوری نواز شریف نے ایکسٹینشن لگ دی پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایکسٹینشن لگ دی پھر وہ کرسی سے تو آپ گھلیاں دینا شروع کریں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگر اتنے بڑے ترم خان ہے توپ ہے تو جب کرسی پہ انسان بیٹھا ہو جس وقت میں نے ٹکر لی تھی وہ سب کرسی پہ پہنچ ہوتے اس وقت لے دے ٹکر اور اس کے بعد پھر بیاریاں بدل دیا اور میں مشورہ ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو استقبال قوم کر رہی ہے گلی گوچوں میں جو پانچ لاکھ کلیم کر رہی ہے بیٹی صاحبہ اور جو بھائی صاحب جو گئے ہیں اس میں جو قوم نے ان کا استقبال کیا ہے تو میں اس سے کہہ رہا اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ سیدھا جیل جائیں جو بجرم کا طریقے کا رہا ہے بیل بھروہ ریس تو ملنی سکتی کونوکٹیٹ کو یہ کوئی نیا آئین اور نیا کانون اگر پاکستان میں بننے جا رہا ہے تو مجھے نہیں پتا جیل جائیں گے تو کم سے کم جیلر موجود ہوگا سپائی موجود ہوگا ریسیف کرنے کے لئے کوئی تو ہوگا یہ کیسے آپ کہہ رہے کہ پہلے جلسہ ہوگا پھر وہ چھوٹی پہ چڑھ جائیں گے اس کے ہیلی کارٹر کے ساتھ میرار پاکستان میں اور لاکھوں کروڑا یہ تو آپ کے خیال میں یہ جو ون ٹو فائل دی جائے گی یہ ون ٹو فائل دی جائے گی زیادہ لوگوں کو لانے والوں کو اور نون لی کا ٹکٹ آفر کیا جائے گا وہ دیا جائے گا اور وہ ایپ بنا کے لوکیشن پریس کی جائے گی یہ چیزیں کام نہیں کریں گی ان کے مدد نہیں ملے گی ان کے جلسے میں ان کے استقبال میں زیادہ لوگوں کو لانے کی دیکھیں 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 بہن میری اب عادت تو بدل سکتی ہے میری فطرت نہیں بدل سکتی میں آپ کو پوچھتا ہوں آج اور آپ کے پورے پینل کو پوچھتا ہوں کہ پیتیس سال میں جمہوری جنازوں نے آپ کو تین چیزیں پاکستان کے لیے دی کیا ہیں آج تک مجھے آپ بتا دیں آپ کا ایک تین چیزیں گنانے کو نہیں ہے اور جن کا ماضی کالا داغدار رہا ہے فوج کے لیے بگز رہا ہے عدلیہ کو پر اٹیک رہے ہیں ان کی پرسنل ویڈیوز بنا کے اپنی مرضی کے ڈیسیلز لیے ہیں پولیس ڈیسی کی پرموشنز کر کے نظام تباہ کر دیں آج نون لیگ نہیں ہے شو میں جو کہہ رہے کہ ہم دسوی دباو بھی دیں ابھی چار شو کم پر جاتے وہ آپ کو بتاتے ایٹم بوم بنانے سے شروع کرتے اور پھر بتاتے کیا کیا ایسر مجھے یہ بتائیے کہ اگر میاں صاحب نے آپ کا مشورہ نہیں مانا وہ وارڈا صاحب 21 اکتوبر کو واپس آگئے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا ایسا چونکہ شباز شریف کہہ رہے ہیں گرین سگنل دے دیا ہے لیگل ٹیم نے کہ سب سیٹ ہے آ جائیں پھر تو آپ کو شباز شریف صاحب کا ایک سولر انٹرویو کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اتنے مائر وکیل ہیں جنہوں نے گرین سگنل دے دیا یہ گرین سگنل دینے والے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی موجود تھے اور جین وار بھود بھی تھے جو اس وقت سب کچھ کر رہے تھے آج کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو اور خاص بھی تھے تو آپ ان سے پوچھیں سولر پروگرام کریں ان سے اور بتائیں کہ کون سا ترم خان پاکستان میں ایسا ہے جو گرین سگنل دے رہا ہے ان کو وکیل کی صورت میں ہمیں بھی اتنا اچھا وکیل سیڈرز کو ریجیٹ کرنا چاہیے جمہوری جنازے کو آگے لے کے بڑھنا ہے آپ نے تو آپ ضرور بڑھیں لیکن میں اچھے لوگ لیا ہیں لیکن اگر آپ مجھے کہتی کہ جمہوریت آئین اور قانون غریب کو روٹی نہیں دے رہا بچے مر رہے ہیں ان کا ریپ ہو رہا ہے ان کے مجھے میں پکڑے نہیں جا رہے گھٹر میں گرنے سے وہ مر رہے ہیں تو بے جمہوریت آئین اور قانون پھر آپ اپنے گھر میں رکھیں وہ آج کل پتہ نہیں کیوں اتنے تپے بیٹھے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں بلکہ یہ تو جو اس ٹائم پاکستان کے اندر جمہوریت ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جمہوریت کا جنازہ نکلا ہوئے ہم لوگ تو یہ اپنے چار اپنے کندوں پہ جمہوریت کا جنازہ اٹھا کے چل رہے ہیں اور نواز شریف کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ابھی تک کوئی قانون نہیں بنا کہ وہ جو ہے کمیٹڈ ہیں اور وہ وہ عدالت کو مطلوب ہیں اور ان کو وہ جیل سے بھاگے میں اور ایسا کوئی قانون اب یہ بنا دے تو کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں کہ وہاں سے وہ آئیں گے اور پھر یہاں سے ہیلیکوپٹر سے یہ منارے پاکستان کی چوٹی پہ چلے جائیں گے اور پھر وہاں پہ وہ جلسہ کریں گے بجائے یہ کہ وہ یہاں پہ آئیں عدالتوں کو مطلوب ہیں اور عدالت ان کا ٹرائل کرے اور وہ ارسٹ ہو جائیں یہاں سے بھاگ نہیں رہا جس نے یہاں پہ اسلام کا پورا مقدمہ لڑا یو اینو میں جا کے جس نے یہاں پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا نعمل یونیورسٹی بنائی کینسر آسپیٹل بنائی اور یہ تب بنائی جب اپدار بنی تھا اور آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج پی جو میں نے خبر سنی وہ یہ تھی کہ عمران خان کو یہ جو عدیالہ جیل کے اندر ٹرائل پہ لائے گیا چھوٹے سے کیج کے اندر لائے گیا یعنی ہاتھ کڑی بھی کافی نہیں تھی اور بھی کوئی چیز یعنی چھوٹے سے سیل کے اندر یعنی جیسے کیج ہوتا ہے اس کے اندر لائے گیا کیا وہ انسان جانور ہے کیا وہ ایک دفعہ کا ثابت پرائم منسٹر نہیں رہا کیا اس کو بیسک حقوق نہیں ملنا چاہیے اس طرح تو دہشت گردوں کو بھی نہیں لائے جاتا ان کو بھی ہاتھ کڑی ڈال کے لائے جاتا ہے اور جو ایک دفعہ کا پرائم منسٹر ہے کیونکہ اس کو اس طرح سے پنجھنے ملانا کتنی بڑی تصحیق ہے تو اس پہ جو ہے سٹینڈ لینا چاہیے سب کو اور میڈیا کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ یہ کوئی چیز یہ میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے تو بھی اس آپ کا اس پارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا دار کمنڈ باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں نیچ وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ